اور شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں کسان آندولن سے جڑی خبر ہے جے پی نڈا کے گھر چل رہی بیٹھک قتم ہو گئی ہے راجنا سنگھ اور کرشی منتری نریندر تومر نکل چکے ہیں یعنی بیٹھک قتم ہو چکی ہے اور اس بیٹھک میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ماسٹر پلان تیار ہو چکا ہے کہ آخر کیسے کیندر سرکار کے جو منتری ہیں وہ کسان سنگٹنوں کو کسان نیتاؤں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور جو بھرم کی استطی جیسا کہ سرکار کا کہنا ہے کہ بھرم کی استطی بنائی جا رہی ہے نئے کیندری کرشی قانونوں کو لے کر اسے دور کرنے کی کوشش ہوگی اور سرکار سے میٹنگ کے لیے جائیں گے 35 کسان نیتا یہ بھی صاف ہو گیا ہے آندولن پر کسان پرتنیدیوں کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے اور یہ تیہ کیا گیا ہے کسانوں کی اس میٹنگ میں کہ 35 ریپرزنٹیٹیوز کسانوں کے سرکار سے باتچیت کے لیے ویجیان بھون پہنچیں گے اور ٹی وی نائن بھارت مرش کے پاس کسانوں کو منانے کا ایکسکلوسیو پلان ہے کیندری یہ منتریوں کی ایک ٹیم کسانوں سے بات کرے گی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی دیکھئے راستہ کیا نکالا جا رہا ہے کیندر سرکار نے کشوی کانونوں پر اپنا روخ بلکل صاف کر دیا ہے بلکل صاف کہا ہے کہ کیندر سرکار کشوی کانون واپس نہیں لے گی سوطروں کو مطابق خبر ہے کہ کسانوں کے کنفیجن کو کیندری منتریوں کی ٹیم دور کرنے کا پریاس کرے گی کشوی بلکل نرست نہیں کیا جائے گا ایم ایس پی نہ ختم تھی نہیں ہوگی منڈی سمیتیا ختم نہیں ہوگی وہ اپنا کام پہلے کی طرح کرتی رہیں گی کسان اور انویسٹرز کے بیچ کانٹریک کے مسئلے اور اس پسٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن کسان بھی اس مسئلے پر اڑے ہوئے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ کشی کانون کو واپس کرائے بغیر نہیں ماننے والے بھارتیے کسان یونین کے راشوے پروکتہ کا کہنا ہے کہ کسانوں کا پردرشن ایک تالیس دنوں کے دوائی کے گورس کی طرح ہے اس میں سرکار کا علاج ہو جائے گا تب تک کسان یہی جمعے رہیں گے کسان یونین کے نیتہ کافی آکرامک ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پردرشن سرکار کے کانون کے خلاف لڑائی ہے لڑائی میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا ہو جگا تین بجے ہو جگا چیار بجے ہو جگا دو دن میں ہو جگا دس دن میں ہو جگا دیکھو ہمارا جو دوائی ہیں بھارتی کسان یونین کی وہ دوائی آٹھ دن میں تو اثر کرنا شروع کرے ہیں اور چالیس دن میں وہ ٹھیک کرتی ہے ایک تالیس دن کا کورس ہے ہم چیر پھاڑ والے تو ہے نہیں کہ ترنت آپریشن کرے گا ٹنگ کے لگائے جا چھٹی کری ہسپیٹل کی دار یہاں تو دیسی حکیم کی دوائی ہے چالیس دن میں سرکار بھی آرام کر لگی اور اس کا ٹھیک بڑیہ سا ہی لاج ہو سائے گا ایک تالیس دن میں ہوگا رن نیتی تو ہے ایک تالیس دن بعد میں بتائیں گے بتائیں گے ایک تالیس دن تک یہیں جمعے رہنا ہے ہاں یہیں جمعے رہیں گے کسانوں کا پردرشن ابھی جاری ہے شام تین بجے جب کسان اور کیندری منتریوں کی چرچہ ختم ہوگی اس کے بعد کچھ سمدھان آئے گا لیکن تب تک کسان سڑکوں پر ایسے ہی جمعے ہوئے ہیں